انجلون کے اپریکیشن پہ سٹوپ لاؤس کیسے لگاتے ہیں اور سٹوپ لاؤس کیا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ڈیٹل کے ساتھ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سٹوپ لاؤس کیا ہوتا ہے تو اس کو آپ بہت آسانی سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سٹوپ لاؤس ہوتا ہے کسی بھی لاؤس کو روکنے والی چیز اب روپنے والی چیز لاؤس کو کس طریقے سے کام کر دی ہے اسے ہم لوگا بھی رائف کر کے دیکھیں گے لیکن پہلے اس کے ایک اگزامپل کے طور پر یوں سمجھ لیتے ہیں کہ سٹوپ لاؤس ایکچولی میں کام کیسے کر ہوتا ہے اگزامپل کے طور پر آپ مان لو کہ کسی سٹوپ میں آپ نے ٹریڈ لیا ہے اور آپ نے اس سٹوپ کو دیکھا کہ جو اس کا بہا ہو گیا وہ چل رہا ہے کہیں سو روپے کے آس پاس اور آپ نے انمان للایا کہ یہ سٹوپ یہاں سے بڑھے گا پر بڑھتر چلا جائے گا کسو دس روپے کے آس پاس اور آپ نے اسی انمان کے انصاب سے اس میں ایک طریقے کا ٹریڈ لے گیا لیکن یہ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ کسو دس روپے جائے گا وہ یہاں سے گر کر نبی روپے پر بھی آ سکتا ہے تو اگر وہ یہاں سے گر کر نبی روپے پر آتا ہے تو جہاں آپ کا انمان تھا کہ یہ آپ کو دس روپے کا پروفٹ دے گا وہ یہاں آپ کو دس روپے کا نقصان بھی دے سکتا ہے تو اس دس روپے کے نقصان سے بچنے کے لیے اگر کوئی مان لوگ کہ 98 کے ریور پہ اپنا سٹاپ لاؤس لگاتا ہے تو اسے دس روپے کی جگہ پہ صرف دو روپے کا نقصان ہوگا اور اسی لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ سٹاپ لاؤس لگاتے ہیں اچھا اب یہاں پر اگر یہ سمجھیں کہ یہ سٹاپ لاؤس کون لوگو لگاتے ہیں تو سٹاپ لاؤس جنرلی ان لوگوں کو لگانے کے ضرورت پڑتی ہے جو انٹرادے میں یا ایفنڈو میں ٹریڈنگ کرتے ہیں اور انٹرادے اور ایفنڈو میں ایزا ڈسکلیمر بتا دے کہ آپ کو کبھی بھی ٹریڈ نہیں کرنا چاہیے یہاں پر میکسیمم لاؤس ہی ہوتا ہے تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سٹاپ لاؤس کیسے لگاتے ہیں اس کے لیے سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے جو بھی سٹاک آپ نے خریدہ ہوگا وہ سٹاک آپ کو دیکھنا پڑے گا تو وہ سٹاک آپ کو ملے گا اوڈس کے سیکشن میں آپ آئیں گے اور یہاں پر آپ کو اوپر کی سائٹ دیکھنے کو ملے گا پوزشن کا سیکشن پوزشن کے سیکشن میں آپ کو وہ سٹاک دیکھنے کو ملے گا جو سٹاک آپ نے خریدہ ہوگا اور یہاں پر ہم نے جو ہے یہ کوائنڈیٹی ابھی خریدی ہے تھوڑ در پہلے ڈیمو پر بس سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایوریش پرائیس ہمارا یہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب اسٹاک لاؤس لگانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا اس پر سمپلی کلک کرنا پڑے گا اور کلک کرنے کے بعد یہاں پر نیچے کی سائٹ آپ کو اسٹاک لاؤس کا اوپشن مل جائے گا آپ کو سمپلی اسٹاک لاؤس پر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس اوپشن آ جائے گا اسٹاک لاؤس لگانے کا اب یہاں پر آپ ایک چیز دیکھ سکتی ہو کہ یہاں پر جو ہے قوائنٹیٹی دیکھنے کو مل رہی ہے تو جو بھی قوائنٹیٹی آپ نے خریدی ہوگی بائی ڈیفورٹ یہاں پر اتنی قوائنٹیٹیز آ جائیں گی لیکن اگر قوائنٹیٹی اتنی نہیں آ رہی ہے تو اب اس کو اپنی ساپ سے چیز بھی کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر جو ہے آپ کو اسٹاپ لاؤس کا آپشن ملے گا اس اسٹاپ لاؤس کے آپشن میں ایک چیز آپ کو لیان دینے والی ہے وہ یہ کہ یہاں پر ایک پرائیس ریج دیکھنے کو ملا ہو ہے مطلب یہ ہے کہ آج اگر آپ اسٹاپ لاؤس رگانا چاہتے ہو تو اسٹاپ لاؤس کا جو پرائیس ہے وہ اسی ریج کے بیچ ہونا چاہیے اس ریج سے زیادہ نیچے نہیں ہونا چاہیے اگر اس ریج کے بیچ میں ہے تو اسٹاپ لاؤس صحیح طریقے سے نگ سکتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس دو اپشن ہوں گے پہلا اپشن ہوگا آپ کے پاس ٹرگر پرائیس کا اور دوسرا اپشن ہوگا آپ کے پاس ریمنٹ پرائیس کا یہ دوسری چیزیں ہیں تھوڑا صحیح سے سمجھنا کیونکہ میکسیموم لوگ یہاں پر اولیتی کر سکتے ہیں ٹرگر پرائیس دراصل وہ پرائیس ہوتا ہے جس پر آرڈر ایکچینج کو بھیجا جاتا ہے اور ریمنٹ پرائیس وہ پرائیس ہوتا ہے جس پر آپ کا آرڈر ایکزیکیوٹ ہوتا ہے اگزامپل کے طور پر یہاں پر اگر آپ ابھی بہاو چل رہا ہے اگر آپ اپنا سٹوپ گولز لگانا چاہتی ہو اگر آپ کچھ ایک سو pursuit روپے کرے کہاں پر ڈالنا ہے وہ آپ کو سمجھنے وہ ضروری ہے کہ ٹرگر پرائیس پہ ڈالنا ہے اگر آپ はい اگر آپ ماند لو آرڈر لگانا چاہتے ہو صف علیہ Santہ پر پیسے پہ تو یہ آپ کو پتا ہونے ضروری ہے کہ 160 روپے کہاں ڈالنا ہے ٹرگر پرائیس پہ ڈالنا ہے جہاں limit price پہ ڈالنا ہے کیونکہ اگر آپ نے ticker price کیجئے گا limit price limit price کیجئے ticker price کر دیا تو اس کی وجہ سے ہوگا کیا کہ order execute ہو سکتا ہے نہ ہو اسے سمجھتے ہیں تو وہ example کے دور پر یہاں angel one میں تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے کرنا وہ کیسے کہ جب آپ یہاں پر کوئی باہر ڈالتی ہو ticker price پہ example کے دور پر ہم یہاں پر ڈالتے ہیں 160 روپے تو آپ دیکھو کہ angel one automating کی آپ کو suggest کر دیتا ہے limit price کہ limit price جو ہے 160 روپے 902 پیسے رکھو تو اگر آپ چاہتے ہو کہ ہاں چلو یہ جو price suggest کر رہا ہے یہ price چھیک ہے تو آپ اس کو place sell order بھی click کر کے اس order کو place کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں میں اپنے حساب سے یہاں پر limit price ڈالنا چاہتا ہوں تو آپ کو کیا کمنا پڑے گا اس کو آپ edit کر سکتے ہو example دور پر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا جو sell ہے وہ لگی کس پر 169 روپے پچاس پر تو آپ یہاں پر 169 روپے پچاس پر سکتے ہو اچھا ابھی ہم نے کیا کیا price ہم نے رکھا 160 روپے limit price ہم نے رکھا 160 روپے پچاس پیسے تو اب یہاں پر کیا ہوگا دیکھو یہاں پر جب گرتے گرتے 160 روپے پر پہنچے گا تو یہ آپ کا order exchange کو بھیج دیا جائے گا مطلب order لگ جائے گا اس کے بعد جب گرتے گرتے اور ریچے آئے گا اور 169 روپے پچاس پیسے آئے گا تو یہ order execute ہو جائے گا مطلب ایسا لیٹ ہو جائے گا اچھا ایک چیز یہاں پر 60 پر سٹے لگ دوگے تو بھی یہ order لگ جائے گا uczlect카 190 روپے 90 پر سٹے رکھو گے تو بھیrum لگ جائے گا 55 روپے плюс2 بھی لگ جائے گا لیکن تپڑا ساچ روپے بھی یہاں پر لگ دوگے تو بھی یہ order لگ جائے گا لیکن لگا کہ آپ اس کے اوپر لگ دوگے تو یہ order فکر نہیں لگے گا SAN جو limit price اوپر کے ساتھ ہو گیا اور جو trigger price ہے وہ نیچے فیارے لگیا ایسا نہیں ہوتا 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 ہے کہ ٹرگر پرس ہمیشہ اوپے کے سائٹ رہتا ہے اور لیمک پرس ہمیشہ نیچے کے سائٹ رہتا ہے یہ اس طریقے سے کام کرتا ہے ایک چیز آپ کو اور سمندنا ضروری ہے کہ سٹاک تو سٹاک بھی یہ چیز ویری کرتی ہے اگر آپ پانچ دس پیسے کا گیپ رکھتے ہو ٹرگر پرس اور لیمٹ پرس میں تو یہ آرڈر لنگ جائے گا لیکن بہت سارے ایسے سٹاکس بھی ہو سکتے ہیں جہاں پر اتنے کیپ سے کام نہیں چاہے گا یہ ٹیٹا سٹیل کا ہے یہ ہے سٹیل پر یہاں پر دیکھنے کو ملہا ہے یہ ہے بائی کرنے والے اور یہ ہے سیل کرنے والے اب بائی کرنے والا جو ہے وہ بیٹھا ہے سیل کرنے والا بیٹھا ہے تو ایک دو پیسے کا ڈیفرنس ہے اب ایک دو پیسے کا ڈیفرنس بائیر اور سیلر بیش میں ہے تو یہ آرڈر ایزیلی ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے کیوں کیوں کیونکہ یہاں پر لیکویڈیٹی کی کوئی سبسیاں نہیں ہے لیکن ایسے ہی اگر کوئی ایسا سٹاک ہے جس میں یہاں پر بیٹھا ہے ایک سو سال پر پی بھی اور جس سیلر بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے ایک سو پیسید رو پی بھی تو یہ آرٹا اگر سے گھوٹ نہیں ہو سکتا ہے یہ ایک سو پیسید رو پی بھی بیٹھا ہے تو کیسے ایسی بھیٹ ہوگا کیونکہ ان کے بیچ میں دو نمتہ کھا گیا پہ اور آپ وہاں پر کیا کیا پر رکھ رہی ہو اور پچاس پر سے کیا پر رکھ رہی ہو تو اسی لیے بہت بہت کیا ہوتا ہے کہ ایسیل میں اسٹاپ لاؤس ٹھیکر تو ہو جاتا ہے لیکن اسٹاپ لاؤس ہٹ نہیں ہوتا اسی لیے کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات کے دھیان شاید نہیں رکھتے ہیں کہ انہیں پہلے یہ دیکھنے ضروری ہے کہ بائر آف سیلین کے بیچ میں جنرلی کتنا ڈیفرینس ہے جب آپ اس ڈیفرینس کو دیکھنے ہوگے پھر اس کے بعد اسٹاپ لاؤس لگا ہوگی تو ایسیلی اسٹاپ لاؤس یہاں پر لجھے آئے گا اب سیمپلی کیا کرنا ہے یہاں پر اسٹاپ لاؤس ہم لگا کر ایک بار آپ کو دکھا دیتے ہیں تو یہاں پر ایک سو ساٹھ روپے رکھا اور یہاں پر ہم نے اس کو چیلز کیا ایک سو انسی ٹھیکر پر پیسے اور یہاں پر کوئی چینجز نہیں کرنے ہیں یہاں پر جو پلیس سیل آرڈر والا آپشن ہے اس پلیس سیل آرڈر پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسی آپ نے کلک کیا یہاں پر کنفرم کا آپشن آجائے گا آپ نے کلک کیا اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو آپ کا آرڈر ہے وہ یہاں پر لگ چکا ہے تو یہاں پر اسی طریقے سے بہت ہی آسانی سے اسٹاپ لاؤس لگایا جا سکتا ہے یہاں پر اسٹاپ لاؤس جب لگ جاتا ہے تو اس کو پہچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسٹاپ لاؤس ہمیشہ جو ہوگا ایک سیل آرڈر ہوگا لیکن اس کے آگے اسٹاپ لاؤس لکھا ہوگا مطلب یہاں پر اسن لکھا ہوگا اگر یہ اسن لکھا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹاپ لاؤس آرڈر ہے کیونکہ اسٹاپ لاؤس آرڈر جنہیں طریقے کا سیل آرڈر ہی رہوٹا ہے اور کس بہاو بھی لگا ہے تو وہ بھاو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 160 روپے کے اسپاس جب آپ نے یہاں پر اسٹاپ لاؤس لگا رہا ہے ڈاٹا اسٹیل کا تو اسی طریقے سے بہت آسانی سے انجل بن کے اپلیکشنل پر آپ اسٹاپ لاؤس لگا سکتے ہیں تو میرے دیکھ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو آئنفل لگا ہے اس کو لائک ضرور کریں اپنے سبھی کے فیانس کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شرک کریں اور ہماری آنے بار انٹرسنگ ویڈیوز کو اصطرین سے پانے کے لئے چینل کو ابھی سبسکر کریں کے پر نوٹیفکشن کو ضرور آن کر دیجئے اور ہاں ایڈر اس کے لئے میں بتا دیں کہ انٹرالی ایفنیو میں ٹریڈنگ کرنا کافی رسکی ہوتا ہے اس لئے کبھی بھی اس طریقے کے ٹریڈنگ سے بچنا چاہیے سبسکر کریں